موسیقی 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 جبکہ سیزنل گزر جانے کے بعد اس میں وہ افادیت اور وہ طاقت نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے اس وقت باکیندر موجود ہیں محل ساتھ ماہر زرار باشیر خان صاحب ان سے باداموں کے افادیت ان کی کاش کی حوالے سے بات جیت کرتے ہیں یہ آج کا ماشاءاللہ سی ہوتے ہیں بارشوں کے وجہ سے توڑا سا بلوچسان کا آلات بہت خراب ہو گئے تھے ابھی پچھلے سال جو بارشے ہوا تھا انشاءاللہ پسل بھی زیادہ ہو گیا پانی کا جو سطح تھا وہ بھی اوپر آگئے تو بادام بھی سپاس ہی ہوا ہے ایک درخت میں انشاءاللہ ایک من تک بادام جتنا وہ پول زیادہ نکالے گا اتنا ہی اس پر بادام زیادہ لگتے ہیں یہ بتائیں یہ بادام کے سیزن کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور یہ آف کب کرتا ہے یعنی کہ پھل کب لگتے جو کھانے والے ہوتے ہیں یہ پھول نکالتے ہیں پھول جو میں نے کہا جیسا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو یہ پھول ہوتے ہیں ان کے اس کے اندر یہ داگہ ہوتے ہیں یہ جب زیادہ سردی بڑھ جاتے ہیں تو یہ زیادہ اس پر توڑا سا شبنم بھی گرے گا اوپر سے جب سرد ہوای چلتی ہے تو اس پر یہ پانی جم جاتے ہیں پھر یہ سوک جاتے ہیں پھر وہ بادام کم دیتے ہیں پسل دیتے ہیں کیونکہ وہ ساری سوچیں ابھی کل یہ دس بارہ دن جو اسی طرح موسم گرم رہیں گے تو انشاءاللہ یہ پھول جو اپنا پسل پکڑ لیں گے اس وقت بلو جسان میں خاص طور پر آپ لوگو باغر پر کتے اقسام کے بادام جو ہے پائے جاتے ہیں یعنی کیا میں یہ سمجھا نہیں بادام کے قسم کتنے ہوتے ہیں تین، چار پھر ہیں ایک کٹا، ایک منپلی، ایک پتاسی اور ایک تلواری تلواری بیج تلواری تین چار پھر ہیں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ بادام جب ہوتے ہیں جب ان کے طرح تازہ سیزنال پھل ہوتا ہے جب بادام ہوتے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد میں جب سیزن آف ہو جاتا ہے دوسرا سال چاہ جاتا ہے تو بادام میں وہ طاقت وہ چیزیں نہیں جاتی سوال سے کیا کہیں گے یہ بھی تو بہت اچھی سوال آپ نے کیا ہے کہ سب سے جو یعنی پچھلے سال کا جو سیزن ہے جو باداموں لوگوں نے اتا رہا تھا لیکن اس کا طاقت زیادہ ہے جتنے پرانے ہوتے ہیں بادام اس کا طاقت کام ہوتے جاتے ہیں کیونکہ جو اس میں چکناٹ ہوتے ہیں یا تیل ہوتے ہیں وہ پرانے سے نیا اس میں زیادہ ہوتے ہیں تیل وغیرہ ہوتے ہیں اچھا یہ بادام جو ہے جو پی کاش کرتے ہیں جو کس حضاب سے لے جاتے ہیں تھوک فروش ہے دوسرے خریدار ہیں ٹھکے دار کس حضاب میں لے جاتے ہیں چار سو چھ سو روپے تک یہ منپلی کا غزی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب سیزن ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ مہنگے ہو جاتے ہیں بارہ سو تک پہن جاتے ہیں کلوہا اور یہ کٹا جوتا ہے سات سو تک پہن جاتے ہیں جو منپلی اور پتاسا ہوتے ہیں وہ بارہ سو تک پہن جاتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اگر لوگوں نے تازہ بادام کھانے تو کہاں ملیں گے کیسے ملیں گے؟ یہ تو مارکیر سے بتا چلے گا کہ کونسی دکان تازہ والے ہیں اس سیزن والے جو ابھی مثال کے طور پچھلا سیزن جو گزر گئے تو اس سیزن کا بادام کانا چاہیے کہ اس میں تاکہ زیادہ ہوتے ہیں جو جتنے پرانا ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ نے پرانا چیز مزا بھی نہیں کرتا جب چیسے کپڑے آپ پین ہو گئے تو یہ بھی اسی طرح ہے جتنا پریش ہونا وہی اچھا ہوتے ہیں انسان کے لئے اس وقت اس باغ میں کتے درخت ہیں اور یہ کم سے کم دو تین سال درخت ہوگا سر اچھا اچھا اس کی بھی ٹھیک ٹھیک پیداوار ہے ایک چیز اور کہ یہاں میں دیکھا کہ مکمل طور پر یہ خوش پڑا ہے پانی نہیں تو یہ بادام کسے ہو رہے ہیں یہ درخت کم سے کم اپتے میں ایک دپہ پانی دے بھی تو یہ اپنی آپ پو جانا وہ برداشت کر سکتا ہے اپنے پو جانا گروت بڑا سکتا ہے لیکن جو درخت ہوتے ہیں وہ سب سے کم پانی والا درخت ہوتے ہیں ان وہ بادام ہوتے ہیں بادام ہوتے ہیں لوگ بھی خوشکابی زیادہ تر بادام اس میں لگاتے ہیں پانی ایک برسات میں جوانا ایک دپا جوانا جس طرح بنایا ہے پانی سے بردیتے پر پچھلے سال کے بارشوں کے لئے انتظار کرتے ہیں اور جس طرح بارش زیادہ ہوتے نا جس طرح بارش اس میں نہیں ہوتے نا اس سال اس کا پسل بھی کام ہوتے ہیں اس وقت ہمارا درمیان موجود ہیں باک کے مالک اور وہ بادام کے گاش پر کیا رشتنی ڈالتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سار جی اس میں پانی لگاتے ہوں یہ ٹویل کا پانی اگر جب بارش آ جاتا ہے تو اس میں اور بھی فائدہ ہو جاتے ہیں اگر بارش نہیں ہے یہ پلٹر کا پانی اتنا فائدہ نہیں دے سکتے ہیں آپ کے اس باغ میں کتنے بادام ہو جاتے ہیں تقریبا یہ مختلف بادام ہوتے ہیں کوئی زیادہ لگاتے ہیں کوئی کم ہوتے ہیں یہ کوئی کاٹی بھی ہوتے ہیں کاغذی بھی ہوتے ہیں منگفلی بھی ہوتے ہیں یہ تینوں مارکی لگتے ہیں کہتے ہیں کہ بادام جب پھل سے درک سے اترے اس وقت طاقتور ہوتا ہے بعد میں وہ طاقت نہیں رہتی یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے سیزن والے بادام کہاں فروقت ہوتے ہیں سیزن فارت بادام تو سارے ایک سیزن میں ہوتے ہیں اور اس میں توڑا سا درمیان میں پڑھتے ہوتے ہیں جو ایک بارش کے پانے سے وجہ سے مطلب یہ مو کول کر کے مطلب پک ہو جاتے ہیں ایک نیر کے پانے سے مطلب اس کا جو سیزن ٹیم پر آ جاتا ہے یہ خود پر خود پک جاتا ہے بادام درختوں پر ہی پکتے ہیں درختوں پر پکتے ہیں اچھا اس کا کوئی وہ نہیں ہے نہیں نہیں کوئی تکلیب اس میں نہیں جب پک جائے گا توڑا ایسا مطلب سخت ہو جاتا ہے پھر مطلب انسان ہوا ہاتھوں سے نکال کر کے مرشاللہ 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 مرشاللہ